ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہم اپنی گاڑی یا موٹر بائیک میں پیٹرول کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ یہ ختم نہ ہو جائے اور ہم راستے میں کہیں رک نہ جائیں اگر پیٹرول کہیں ختم بھی ہو جاتا ہے تو ہم کسی نزدیکی پیٹرول پمپ کو ڈھونتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ جہاز میں اکتالیس ہزار فیٹ کی بلندی پر بادلوں کے درمیان میں موجود ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ جہاز کا فیول ختم ہو گیا ہے تو کیا ہوگا ایسا ہی ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ائر کینیڈا کے ساتھ پیش آیا تھا 23 جولائے 1983 کو ائر کینیڈا کی فلائٹ 143 نے کینیڈا کے شہر مانٹریال سے آٹوا جانا تھا جہاز میں اکسٹ مسافر اور آٹھ کیو ممبر سوار تھے جہاز کا کیپٹن ایک انتہائی تجربے کار پائلٹ تھا اس کا نام رابرٹ پیئرسن تھا جہاز کے دوسرے پائلٹ یعنی فرسٹ آفیسر کا نام مورس کوئنٹل تھا اس جہاز کے ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی جہاز میں ایک ایشو سامنے آیا جہاز کا وہ کمپیوٹر جو جہاز میں فیول کتنا ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا مانٹریال کے ائرپورٹ پر موجود انجینئرز نے جہاز میں موجود فیول کو خود ہی کیلکولیٹ کیا اور مطمئن ہونے کے بعد اس جہاز کو اڑنے کی اجازت مل گئی دوستو یہ جہاز مانٹریال سے اڑا اور کچھ ہی دیر میں بہ آسانی آٹوا پہنچ گیا لیکن جہاز کے پائلٹس اور مسافروں کو احساس نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس جہاز نے دراصل آٹوا کے ائرپورٹ پر صرف کچھ دیر کے لیے ہی رکنا تھا اس جہاز کی اصل منزل کینیڈا کا شہر ایڈمنٹن تھا جو کہ آٹوا سے اٹھائیس سو کلومیٹرز دور تھا یعنی یہ تھوڑی سی لمبی فلائٹ ہونی تھی جہاز کے کیپٹن رابرٹ پیئرسن نے آٹوا کے ائرپورٹ پر ایک بار پھر سے انجینئرز کو کہا کہ وہ جہاز میں فیول کتنا ہے اس کو چیک کر لیں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز کے وہ کمپیوٹرز جو فیول کو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے انجینئرز نے ایک بار پھر فیول کو خود کیلکولیٹ کیا ہر چیز بلکل ٹھیک لگ رہی تھی جہاز کے دونوں پائلٹز نے اندازہ لگایا کہ اس جہاز میں تقریباً پینٹالیس ہزار پاؤنڈز فیول موجود ہے جو کہ ایڈمنٹن جانے کے لیے کافی تھا لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی دوستو دراصل اس جہاز میں پینٹالیس ہزار پاؤنڈز کے بجائے صرف بیس ہزار پاؤنڈز فیول موجود تھا یعنی آدھا اب ان پائلٹز اور انجینئرز سے یہ خطرناک غلطی کیوں اور کیسے ہو گئی کہ یہ فیول کو ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں کر سکے دوستو ایکچولی ان دنوں کینیڈا اپنے جہازوں میں فیول کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ تبدیل کر رہا تھا یعنی آسان الفاظ میں جہازوں میں فیول کو پاؤنڈز کے بجائے کلو گرامز میں کیلکولیٹ کیا جانا شروع ہو گیا تھا یہ کیلکولیشن جہاز کے اندر کمپیوٹرز خود ہی کرتے تھے لیکن اس جہاز کے یہ کمپیوٹرز تو خراب تھے اب جہاز کے کیپٹنز اور ائرپورٹ پر موجود انجینئرز کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ انہوں نے فیول کو پاؤنڈز کے بجائے کلو گرامز میں کیلکولیٹ کرنا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ایک پاؤنڈ تقریباً آدھا کلو بنتا ہے تو اس جہاز میں دراصل پنتالیس ہزار پاؤنڈز کے بجائے صرف بیس ہزار پاؤنڈز فیول موجود تھا یعنی دراصل آدھا اور اس کے بعد یہ جہاز آٹوا سے ایڈمنٹن جانے کے لیے اڑا اور پھر وہی ہوا جو ہونا ہی تھا جہاز اکتالیس ہزار فیٹ کی بلندی پر تھا تمام مسافر انتہائی اتمران سے سفر کر رہے تھے اور جہاز بہت آرام سے اڑا تھا کہ اچانک پائلٹس کو جہاز کے سسٹم نے ایک وارننگ دی کہ جہاز کے لیفٹ سائیڈ میں موجود فیول ٹینک خالی ہو چکا ہے اب یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ایک فیول ٹینک خالی ہو بھی جائے تو جہاز دوسرے فیول ٹینک کے ساتھ اڑ سکتا ہے لیکن دوستو کچھ ہی دیر میں دوسری وارننگ بھی سامنے آ گئی کہ جہاز کے دوسرے فیول ٹینک میں بھی فیول نہیں بچا اور پھر کچھ ہی دیر میں جہاز کے دونوں انجنز کام کرنا بند ہو گئے یعنی اب یہ جہاز ہوا میں ایک کھلونے کی طرح موجود تھا جہاز کے اندر لائٹس وغیرہ بھی بند ہو گئیں یعنی مکمل اندھیرہ ہو گیا اور جہاز کے زیادہ تر سسٹمز بھی بند ہو چکے تھے یہ جہاز اب زمین کی طرف دو ہزار فیٹ پر منٹ کی رفتار سے گر رہا تھا یعنی بہت جلدی اس جہاز نے کریش ہو جانا تھا لیکن اس موقع پر جہاز کے دونوں پائلٹس نے پینک نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس صرف کچھ منٹس ہی باقی بچے ہیں جس میں ان کو سوچنا ہے ورنہ یہ وقت ان کی زندگی کا آخری وقت ثابت ہو سکتا ہے دوستو پائلٹس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ جہاز کو گلائٹ کرتے ہوئے زمین پر اتارا جائے یعنی جہاز زمین پر گرتا جائے اور یہ اس کو ایسے ہی زمین پر اتار لیں لیکن یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا اس کے بعد پائلٹس نے سوچا کہ کیوں نہ جہاز کو تھوڑا دور موجود ایک شہر وینی پیک کے ائرپورٹ پر اتار لیا جائے لیکن کچھ کیلکولیشنز کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاز وہاں گلائٹ کرتے ہوئے نہیں پہنچ سکتا اس کے بعد ان کو ایک ائر فورس بیس کا خیال آیا جو کبھی کینیڈین ائر فورس کے استعمال میں ہوتی تھی لیکن اب خالی پڑی ہوئی تھی یہ ائر فورس بیس تقریباً انیس کلومیٹرز دور تھی جہاز زمین پر گرتا گرتا وہاں تک پہنچ سکتا تھا دوستو یہ سب سے اچھا ایڈیا تھا لیکن پائلٹس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا یہ ائر فورس بیس دراصل خالی نہیں تھی اس بیس کو ایک ریس ٹریک بنا دیا گیا تھا اور یہاں لوگ آ کر کار ریسنگ کرتے تھے جن میں بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی جہاز جب اس ائر فورس بیس کے رنوے کے پاس پہنچا تو پائلٹس کو خیال آیا کہ رنوے پر تو کئی لوگ موجود ہیں دوستو ان لوگوں کو بھی جہاز کے پاس آنے کا کافی دیر کے بعد احساس ہوا کیونکہ جہاز کے انجنز بند تھے اور اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی یہ تمام لوگ فورن رنوے سے بھاگنا شروع ہو گئے یہ کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا اور اس جہاز کو فائنلی بغیر فیول کے پائلٹس نے اکتالیس ہزار فیٹ سے زمین پر انتہائی مہارت سے اس ائر فورس بیس پر اتار لیا جہاز میں موجود ایک بھی انسان کو کوئی چھوٹ تک نہیں آئی تھی اس انوکھے واقعے کو آج گملی گلائڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو حالانکہ پائلٹس سے فیول کو کلکولیٹ کرنے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی جہاز کو بغیر فیول کے اتنی مہارت سے زمین پر اتارنے پر دونوں پائلٹس ہیرو بن گئے اس کے بعد یہ جہاز پچیس سال تک استعمال میں رہا تھا اور ایک جنوری دوہزار آٹھ کو اس کی آخری فلائٹ میں یہی دونوں پائلٹس اور جہاز کے وہی کریو ممبر سوار تھے جنہوں نے پچیس سال پہلے اس جہاز کو حفاظت سے اتارا تھا دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی انٹریسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اس سے ہو گا یہ کہ اس چینل کی جو بھی نئی ویڈیوز آئیں گی ان کی نوڈفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ